بخاری موسلم میں آتا ہے کہ اس کی گھنی داڑی تھی آنکھیں تھسی ہوئی تھی اور اس کا جو آزار بند ہے آدھی پنڈلی تک تھا جو یہ پکڑ کر بریلوی اوڈو بندی اور شیعہ لوگ جہاں وہ اے الحدیث کے پر فٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ وہ والا حلیہ ہے میرے بھائیوں خوارج کے بارے میں تو بخاری مسلم میں آیا کہ وہ ٹنڈ بھی کرواتے تھے حلق کرواتے تھے اور ابودود میں حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا اس کے بعد میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھے وہ ہمیشہ حلق یعنی ٹنڈ کروا دیا کرتے تھے تو کیا کسی کی جرت ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے اوپر خوارج والی حدیث فٹ کرتے ہیں ناؤدو باللہ من ذالک کہ خوارج کے خلاف کتال جس شخص نے کیا اور بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں کہ مخلوق میں سب سے بہترین لوگ ہوں گے اس وقت روئے عرض پہ سب سے بہترین لوگ جو خوارج کے ساتھ کتال کریں گے یہ خوش نصیبی تو ابو بکر عمر عثمان کو بھی نہیں ملی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین و علیہ السلام جو مولا علیہ السلام کو ملی ہے خوارج کے قتل کے اعتبار سے تو کیا وہ اب اس حلق کروانے کی کی وجہ سے آپ مولا علی کو کہیں گے کہ خوارج ہیں اسی طریقے سے بریلوی عزرات جو ہیں وہ دیوبند کی تبلیغی جماعت کے اوپر یہ حدیث فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ بالکل غیر علمی اور نائنصافی پر مبنی اپروچ ہے تو یہ میں نے حدیث کا بخاری اور مسلم اور مشکات کا حوالہ دے دیا ابن ذلخ ویسرہ تمیمی کے بارے میں ابو سید خدری کہتے ہیں یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مال غنیمت کے اوپر اس نے تام کیا آپ تقسیم کر رہے تھے اس نے کہا اتق اللہ یا محمد اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر ناؤدو بللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو اگر میں انصاف نہ کروں گا تو اور کون شخص انصاف کرے گا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاق کی گردن یہی پر میں اتار دوں آپ نے فرمایا چھوڑ دو لوگ کہیں گے یہ اپنے اصحاب کو قتل کرواتا ہے اس کے بھی کچھ ساتھی ہوں گے قرآن پڑھیں گے کسرت سے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن کا فام نہیں ہوگا صرف تلاوت ہوگی محفل قرآت ہوں گی قرآن کی وہ آپ سمجھ لیں طرزیں لگانا ہوں گی لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا قرآن کسرت سے پڑھیں گے اور ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں پر رش کرو گے ایسے روزے رکھیں گے تم ان کے روزوں پر رش کرو گے لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جس طرح تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور جب یعنی آر پار ہوتا ہے شکار سے جب تیر دوسری طرف سے نکل جائے تو انسان جب اس تیر کو دیکھتا ہے تو اس پر نہ خون نہ گوبر کے آثار ہوتے ہیں یعنی اسلام میں داخل ہو کر بھی وہ نکل جائیں گے لیکن آثار باقی نہیں ہوگی اور اگر میں اپنے زمانے میں ان کو پاؤں تو میں قوم آدھ کی طرح انہیں ہلاک کروں اور مخلوق کے بہترین لوگ ان کو قتل کریں گے اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ ان میں ایک شخص ہوگا کہ جس کا ایک بازو نہیں ہوگا بلکہ گوشت کا ایک لو تھڑا عورت کے پستان کی طرح لٹک رہا ہوگا اور یہ جنگیں نہروان ہوئی اسی حدیث بخاری و مسلم میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کے ساتھ مل کر نہروان کے مقام پر انہی لوگوں سے قتال کیا اور اس کے بعد اس شخص کی لاش ڈھونڈی گئی صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل آتی ہے کہ لاش نہیں صحابہ کو ملی پھر مولا علی علیہ السلام خود آئے اور کہا کہ نہ وہ شخص جھوٹا ہے جس نے مجھے خبر دی اور نہ وہ جھوٹا ہے جس نے اسے خبر دی یعنی نہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جھوٹے ہیں اور نہ اللہ جھوٹا ہے تم اس شخص کو تلاش کرو پھر مولا علیہ السلام جب خود آئے تو انہوں نے کوئے سے لاشیں نکلوائیں بلکل سب سے نیچے وہ لاش پڑی ہوئی تھی تو صحابہ نے پھر نعرہ لگایا صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے یہ وہی خوارج ہیں جن کو مخلوق کے بہترین لوگ قتل کریں گے اور یہ پترین مخلوق ہوں گے خوارج تو اسی بخاری اور مسلم کی حدیث کے انڈ پہ آتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں قرآن کی آیت سورہ التوبہ کی آیت نمبر 58 نازل ہوئی اسی خبیص نجدی کے بارے میں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور اے نبی ان میں وہ لوگ بھی ہیں ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر تعم کرتا ہے جب آپ مالِ غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعْلَى برل نجدی کون ہے اس مسئلے کو بھی میں نے ریزولف کر دیا ہے مسئلہ نمبر 67 ہے اہلِسُنَّتْ پاک ڈاٹ کام پر جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ سب ایک دوسرے کو نجدی کہتے ہیں برلوی جو ہے وہ اہلِ حدیث کو نجدی کہتے ہیں اہلِ حدیث کہتے ہیں یہ لوگ اصل میں نجدی ہیں دیوباند ان دونوں کو نجدی کہتے ہیں اور یہ ایک طفانِ بتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے بغیر علمی دلائل کے ساتھ تو میرے بھائیو یہ حدیث جو ہے یہ بھی پرٹیکلر لی خوارج کے بارے میں ہے جو مولا علی علیہ السلام وردی اللہ تعالیٰ نہو کے دور میں ظاہر ہوئے اور بقاعدہ انہوں نے شرکہ فتوہ لگایا سیدن علی کے اوپر اور باقی اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ عنہم اجمعین وآلہم السلام پر اور بقاعدہ ان کے ساتھ مناظرہ کیا ابن عباس نے سیدن علی نے ان کو بھیجا اپنی طرف سے اور یہ پورا مناظرہ جو ہے وہ الحمدلللہ موجود ہے اور یہ ہے میرا میرے بھائیو دوسرا رسچ پیپر اہم ترین واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح لسناد احادیث کی روشنی میں جس میں میں نے ایک سو پچاس روایتیں کربلا کے کانٹیکسٹ میں بیان کی ہیں یہ اہل حدیث کے صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے نہ وہ جزیدی مولوی جو اہل حدیث نے اٹھایا انڈیا کے اندر کفائت اللہ سنابلی اس کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں اور اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں ایک سو پچاس روایتیں شیخ البانی اور شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ و علیہ السلام کے حکم بھی لگے ہوئے ہیں ایک ایک روایت کے اوپر اور اس کے بعد پوری دنیا میں زلزل آگیا اس رسچ پیپر کے بعد یہ الحمدللہ اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی اور الحمدللہ سب سے پہلے اسے میں نے عربی میں لکھا ہے یہ عربی والا حضا بھی ان کا مینہ نکال دی ہے پہلے عربی میں لکھا اس کا ترجمہ اردو میں ہوا پھر ہندی میں ہوا اور الحمدللہ اب انگلیش ترجمہ بھی انقریب آنے والا ہے اس کی انڈرویڈ اپلیکیشنز بھی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ آپ کو یہ ساڑھے چھے ایم بی کی فائل مل جائے گی پی ڈی ایف کی فارم میں لیکچر کے اینڈ پہ جسے چاہیے ہو تو یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے اس میں میں نے یہ احادیث بتائی ہے اور یہ ابن عباس کا مناظرہ بھی اس میں موجود ہے اس ریسرچ پیپر فائیب بھی میں تئیس نمبر پر ہے اور سن کبرا لننسائی امام نسائی رحمہ اللہ کی جو سن کبرا تھی جس میں سے سن نسائی نکالی گئی ہے اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق آٹھ ہزار پانٹ سو پچھتر نمبر روایت ہے جس میں یہ پورے مناظرے کا ذکر موجود ہے جس میں ابن عباس نے پوری دعوت دی انہوں نے جو تین کفریات اور شرک والے فتوے لگائے سیدن عدی علیہ السلام پر اور ان کے اصحاب کے اوپر ابن عباس نے تینوں کے جواب دیئے اور الحمدللہ ان چھ ہزار میں سے چار ہزار خوارج نے توبہ کر لی اور دو ہزار کے خلاف جو ہے سیدن علی نے ایز ای لاز ریزارڈ قتال کیا اور سیدن علی کی طرف سے صرف چار لوگ شہید ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موجزانہ مدد تھی اور الحمدللہ کلین سویپ سیدن علی نے کیا تو یہ اور یہی روایتیں ہیں آپ ذرا بخاری میں وہ چپٹر کھولیں خوارج کے قتل والا چھہزار نو سو تیس نمبر حدیث سے آن ورڈ اسی میں سیدن علی خود بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا ایسے لوگ ظاہر ہوں گے قرآن کسرہ سے پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لیکن وہ دین سے نکل چکے ہوں گے اور وہ نوجوان لڑکے ہوں گے اور یہ پکڑ کے یہاں پر جو ہے وہ کچھ دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے اور کچھ شیعہ نے میرے اوپر لگا دیا یہ جو کہ درس قرآن علی دیتا ہے تو یہ تو مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے بخاری میں تو وہ پورا چپٹر تو دیکھیں کن لوگوں کے بارے میں اور پکڑ کے آج کے لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شرم کرنی چاہیے بارال خوارج آج بھی موجود ہے آج بھی خوارج کی نشانی ہوگی کہ مسلمانوں کی تکفیر کریں گے جو بھی آپ کو یہ کہتا ہے نظر آئے نہ کہ فلان کافر ہے اور وہ کلمہ گو ہو اہلِ قبلہ ہو ختمِ نبوت کو ماننے والا ہو اس کے باوجود اسے کافر کہہ رہا ہو تو آپ سمجھ لیں یہ خارجی ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے پاکستان میں دو بہت بڑے مقاتبے فکر ہیں بڑے میں کہہ رہا ہوں مشہور ہونے کی وجہ سے تداتوں کی بڑی تھوڑی کام ہے نمبر ایک یہ جماعت المسلمین والے اور نمبر دو یہ کیپٹن عثمانی پارٹی برزہی گروپ جو سب کو کافر اور مشرق ڈکلئر کرتے ہیں تو یہ آج بھی خوارج موجود ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ خوارج موجود نہیں لیکن جو ہے ان کو کہیں اب بریلوی کا دیوبندی کو کہنا دیوبندی کا ایل ایدیس کو ایل ایدیس کا ان کو شیعہ کا ان کو ان کا شیعہ کو یہ تو غلط بات ہے تو یہ میرے بھائیو تصویر کا ایک روخ تھا اب ذرا تصویر کا دوسرا روخ بھی دیکھیں جو یہ لوگ چھپاتے ہیں کہ ایک طرف تو یہ صحابہ کی تکفیر کر رہے ہیں اور صحابہ سامنے موجود ہیں مولا علی علیہ السلام نے as a last result ان کے ساتھ قتال بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا لیکن آپ اہل سنت اہل تشیعہ دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے آج کہتے ہیں فلان صحابہ کو کافر کہتے ہیں ان کو قتل کر دو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو مولا علی علیہ السلام کو مو پر کافر کہتے تھے ان کو تو مولا علی نے کافر نہیں کہا اور کہا ہمارے بھائیتے بھوڑے ہو گئے ان کے جنازے پڑھائے ان کی عورتوں کو لونڈیا نہیں بنایا اور کتال بھی آخری ریزارٹ کے طور پر کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ورنہ مولا علی نے کہہ دیا تھا کہ تم میری سلطنت میں رہو جس طرح باقی مسلمانوں کو بیت المال سے حصہ ملتا ہے تمہیں بھی ملے گا لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا مولا علی رضی اللہ تعالی نے علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور اس کی بشارتیں اس میں موجود ہیں سچ پیپر کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن حکیم کو منوانے کے لیے جس طرح مجھے کافروں کے خلاف قتال کرنا پڑا ہے میرے صحابہ میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف قتال کرنا پڑے گا قرآن کو منوانے کے لیے ابو بکر اور عمر بھی موجود تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہم ہیں آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص جو میری جھوٹیاں گانٹ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹیاں اس وقت سیدنا علی گانٹ رہے تھے صحابہ دوڑے مولا علی رضی اللہ تعالی نے علیہ السلام کی طرف اور کہا کہ آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی پریڈکشن فرمائی ہے تو مولا علی مسکرا پڑے جس سے صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ کو پتا تھا یہ کہ میں نے ان لوگوں کے خلاف کتال کرنا ہے اور یہ حدیث الحمدللہ صحیح سنت کے ساتھ مسند امام احمد میں جل تین صفہ بیاسی پر گیارہ ہزار ساتھ سن نوے ہے اور اسی طریقے سے سن نسائی القبرہ میں آٹھ ہزار چار سو ستاون نمبر ہے صحیح سنت کے ساتھ الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے یہ کربلا والے میرے رسرچ پیپر میں میں نے ٹالی ہوئی ہے تو یہ دوسرا میں آپ کو کنٹراسٹ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے اسی رسرچ پیپر میں میں نے وہ روایت ڈالی ہے چوبیس نمبر پر کہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنتیس ہزار نو سو بیالیس نمبر اثر ہے کہ مولا علیہ علیہ السلام سے خود پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ خوارج جو ہیں کیا یہ مشرک ہیں جو آپ کو مشرک اور کافر کہتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مشرک نہیں ہے اس شرک سے ہی تو بھاگے ہیں یہ اس لیے مجھ سے دور ہوئے کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ میں غلط ہوں میں شرک میں مبتلا ہو چکا ہوں انہوں نے اپنے گمان میں یہ سمجھا یہ شرک سے بھاگنے کے لیے انہوں نے کیا ہے مشرک نہیں ہے پھر پوچھا گیا کیا منافق ہے تو سیدن علیہ نے کہا یہ تو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں قرآن تو کہتا ہے منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ منافق بھی نہیں ہے اندازہ کریں آپ یہ آپ دہیں پوزیٹیو جس کو کہتا ہے پوزیٹیو اپروچ حسن زن کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ آج بھی جب کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو آپ زیادہ زیادہ یہ کہہ دیا کہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے بجائے کہ آپ کو فروشیت کے فتوے لگانا شروع کرتے ہیں یہ سیدن علی آپ دیکھیں کیا پوزیٹیو ان کی اپروچ تھی تو یہ نہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھائی خوارج کے بارے میں خوارج وہ کہتے ہیں اور قتل کرو یہ نہیں بتاتے ہیں خوارج کے بارے میں سیدن علی کا اٹیچوٹ کیا تھا اچھا اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو کال پیش کرتے ہیں صحیح بخاری 6930 نمبر حدیث کی ایڈنگ سے کہ ابن عمر کہتے تھے کہ خوارج بطرین مخلوق ہیں کہ یہ کافروں کے بارے میں جو آیات نازل ہوئیں مسلمانوں پر چسمہ کرتے ہیں لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی موجود ہے وہ انڈیا میں ایک وہ جھوٹا انسان آج کل انہوں نے اٹھایا بریلویوں نے فاروق رزوی وہ روایتیں ہیں جی وہ غریب کٹھی کر کر تو بیان کر رہا ہوتا ہے یہ فاروق رزوی کو بھی میں یہ علمی طور پر جواب دے رہا ہوں انٹی وینم کہ میرے بھائی اس کو بھی پڑ یہ بھی چیزیں موجود ہیں کہ ابن عمر کا اگر وہ کول ہے نا خوارج کے بارے میں تو یہ بھی موجود ہے جو میں نے اپنے اس ریشرٹ پیپر میں واقعہ کربلا کا حقیقی پسمنظر بہتر سیہولی سنادہ حدیث کی روشنی میں چوبیس نمبر پر ڈالا ہے اور سنکبرہ البہی کی میں سنکبرہ البہی حقی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ ہزار اٹھاسی نمبر ہے کہ ابن عمر خوارج کو سلام بھی کیا کرتے تھے حالانکہ وہ اس وقت مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علیہ السلام حی علیہ الفلاہ کی آوازیں آئیں گی ہم ان کی ان اذانوں کا جواب بھی دیں گے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا بھی جواب دیں گے لیکن جب ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے تو ابن عمر تو خوارج کے بیچے نماز بھی پڑھتے تھے کیا یہ بریلوی مکبہ فکر کے لوگ خصوصاً یہ فاروق رزوی جو پارٹی ہے یہ تو لیکچر رکارڈ کروار ہوتا ہے کہ مام کعبہ کے بیچے نماز نہیں ہوتی ہے ابن عمر خوارج کے بیچے نماز بھی پڑھتے تھے آپ ابن عمر کو نہیں مانو گے اگر تم خوارج ہی سمجھتے ہو ایلی حدیث کو تو نمازیں تو ان کے بیچے پڑھو ان کے سلام کا جواب تو دو اور پھر جال ہی روایتیں بیان کرتا ہے کہتا ہے جی اور حوالہ تو پیش نہیں کرتے سامنے میں سارے وہ بھٹ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان سے پوچھیں کہ میں یہ کہاں سے بات بیان کر رہا ہوں کہتا ہے جی مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایلی ایک زمانہ آئے گا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمانوں کے خلیفہ کو محصور کر دیا جائے گا تم اس وقت ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھنا بلکہ تم گھر میں نماز پڑھنا وہ کیڑی کتابی لکھی ہوئے حدیث مہتنو دسنا کیڑی کتابی لکھی ہے بخاری شریف سے میں بتاتا ہوں کہ اس کی بالکل مخالفت میں حدیث لکھی ہوئی ہے جو تو اپنی پبلی کو دھوکہ دے رہے زہی بخاری میں انٹرنیشنل ملک کے مطابق 694 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام تمہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اگر وہ صحیح نماز پڑھائیں گے تمہیں تمہارا سواب پورا ملے گا اور ان کو بھی ملے گا اور اگر وہ تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تو تمہیں سواب پورا مل جائے گا ان اماموں کی غلطیوں کا وبال انہی پر ہوگا یہ اکثر مجھے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی امام رفولیدین نہیں کرتے تو غلط نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیا کریں بھئی بیسک نماز کی سٹرکچر تو سب کی ایک ہی ہے قیام قیام کے بعد رکوع رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہر رکعت میں دو سجدے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا دو رکتوں کے بعد تشہود کرنا اور چار کے بعد سلام پھیر دینا یہ بیسک سٹرکچر تو سب کی سیم ہے باقی رفولیدین والا ایشو ہے تو اگر امام رفولیدین نہیں کرتا آپ ضرور سنت کے مطابق رفولیدین کریں آپ کی نماز ہو جائے گی امام کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا اسی طریقے سے فاتح خلف الامام کے لیے اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا اراد کرنے کے بعد رکوع سے پہلے کہ مقتدی بھی قرآن پڑھ لیں سورة الفاتحہ تو اس کی غلطی کا وبال اس پہ ہے آپ نے سورة الفاتحہ پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی مسئلہ نمبر ایٹی فور میرا سن لیجی اہل سنت واق ڈاٹ کام پہ تو یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت وہ والی بیان نہیں کریں گے وہ خوارج کے بیچے نمازیں پڑھتے تھے ان کو سلام کرتے تھے اور صحیح بخاری کی 694 نمبر عدیس اور اگلی 695 نمبر عدیس میں کہتا ہوں یہ دونوں کڑوی گولیمی ہیں ان مولویوں کے لیے اور یہ ساروں کے لیے بریلوی دوبندیہ الہدیشیہ جو سب اس قسم کے فتوے دیتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے ان کے لیے یہ کڑوی گولی ہیں 695 نمبر حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس کے اوپر تو امام بخاری نے باب باندیا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم حکم ہے خلیفت المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی طرف سے کہ باغیوں اور بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھو امام بخاری نے باب باندیا اور پہلے تعلیقاً روایت حسن بسری کا قول لے کر آئے تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفہ 110 ہجری کہ حسن بسری کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں کہ بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھ لے اس کی بدت کا وبال اسی پر ہوگا اور پھر نیچے روایت لے کر آئے امام بخاری 695 نمبر صحی بخاری میں جو مولویوں کے گلے سے نیچے نہیں اترتی کہ سکیتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب باغیوں نے محصور کر لیا مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی ان کے دور خلافت میں لوگ حاضر ہوئے کہا اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور یہ فطروں کا امام بدتی امام مسجد پر قابض ہے اور نمازیں پڑھاتا ہے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو جائے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا اپنی ڈیر ڈینڈ کی مسجد لادہ بنانو حالانکہ سب سے بڑی چیز ان کی سٹیک پر لگی ہوئی تھی خلافت سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے تم انہی کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو جب تک یہ نیکی کا کام کرے ان کا ساتھ دو جب برائی کرے ان سے الگ ہو جو نمازیں ان کے پیچھے ہی پڑھو اس سے بڑی کون سی بدت ہوگی وہ کہتے ہیں جی کوئی چھوٹی بدت ہوتی ہے کوئی بڑی بدت بھئی سب سے بڑی بدت خلیفات المسلمین کے خلاف خروج کرنا ہے یہ جو آپ حدیث پڑھتے ہیں نا کہ کل بدعتن دلالہ وکل دلالتن فن نار اس کو آپ ذرا پورا پڑھیں ابو دعوت ترمزی بن ماجہ سے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے علیکم بسنتی وسنت الخلفائر راشدین المہدیین اس وقت میری سنت اور میرے خلفائر راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا ہر بدت گمرائی ہے اور ہر گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے پرٹیکولر لی خلفائر راشدین کے خلاف خروج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدت کہا ہے اور وہ پانچ ہیں خلفائر راشدین ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام میں نے اس میں بتایا وہ تیس سال تک خلافت ہے تو سیدنا عثمان کے خلاف جو کھڑے ہوئے وہ تو بدت کبرا کرنے والے لوگ تھے اور یہ تو جھوٹا پرابوگنڈا بھی کیا جی وہ یہودی پارٹی تھی کوئی عبداللہ ابن سباب پارٹی تھی تو چلیں اگر فاردہ سیکھ آف آرگومنٹ آپ کا جھوٹ مان لیں تو پھر تو یہودیوں کے پیشے نماز پڑھنے کا سیدنا عثمان نے کہہ دیا چلو ہاں اور فاکیلاب کیجئے یہودی زنو مسلمان تھے تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی ان کو ان کے سرگنا محمد بن ابی بکر سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے بعد میں خیر وہ پیچھے آٹ گئے وہ ایکسٹریم تک نہیں گئے شہادت میں وہ شامل نہیں ہیں مسلمان تھے مسئلہ نمبر 116 سن لیجیے میرا کہ سیدنا عثمان کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی بس ان کی کچھ پولیسیز ایسی تھیں جن کی وجہ سے صحابہ کو ان سے اختلاف ہو گیا تھا اور وہ اختلاف پھر ایک خاص درجے کو تجاوز کر گیا حتیٰ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کو مظلوماً شہید کر دیا گیا تو یہ ایک تلخ داستان ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ سیدنا عثمان کی لائف سٹیک پہ لگی ہوئی تھی پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں نمازیں ان کے بیچھے پڑھو اور یہ کہتے ہیں مام کعبہ کے بیچھے نماز نہ پڑھو فلان کے بیچھے نماز نہ پڑھو فلان کے بیچھے یہ فارور عزبی صاحب کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہ روایتیں بخاری سے پڑھ کے سناو اور جو تُو جالی روایتیں بھائی بیان کر رہا ہے نا کہ جی مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھار میں ہی نماز پڑھنا ہو کڑی کتاب ہی لہی پائی کٹ بار سن سنا کے سننی تنی سننی اسیہ بکش مسلمان کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتے ہیں ٹون کیا وہ اپنی پبلک کو کوئی ریفنس پیش نہیں کرتے تو میں کہہ تو سننی بنو ٹوننی نہ بنو یہ ٹوننی ہے سن سنا کے سننی سننی صحیح سننی بنو کتاب و سنت کے منج کے مطابق شروع